اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور کافی عرصے تک ذرا میں غائب رہی ہوں کیونکہ کچھ مصروفیات اتنی زیادہ ہوگی تھی کہ میرا دھیانی ہٹ گیا تھا تو انشاءاللہ تعالیٰ اب شروع کروں گی میں اور سب سے پہلے ہے کہ میرے گھر کا کچن جو جب ہم لوگ آئے تھے تو کچن کافی حد تک خراب تھا تو کچن دیکھنے کے لئے ہم ہرا جائیں تو میں نے یہ سوچا تھا کہ چلے سیکنڈ ہینڈ کوئی اگر اچھا ہے تو میں وہ لے لیتی ہوں لیکن میں نے کافی سیٹ سیٹ اپ دیکھا تھا کافی کچھ کچھ اس کے ڈراؤ ٹھیک تھے کچھ ٹھیک نہیں تھے تو اس وجہ سے پھر ہم نے ابھی بھی وزٹ کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے پرانا کوئی نہیں اچھا لگتا پھر ہم نیو لے لیتے ہیں اب دیکھتے ہیں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمیں کیا اچھا لگتا ہے موسیقی کافی شاپ گھومنے کے بعد ہمیں یہ شاپ ملی یہاں پہ تقریباً سارے کچھن نیو تھے کیونکہ جو ہم سیکنڈ ہینڈ دیکھ رہے تھے اس کو رپیرنگ کرنے کے بعد پیسے اتنے ہی لگ جانے تھے تو اس لیے پھر ہم نے فیصلہ گئے کہ ہم نیو پرچیز کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ ویڈیو کے آخر میں آپ کو پتا چلے گا کہ میں نے کون سا کچھن خریدا اور اب مجھے چاہیے تھا ایک آنون تو آنون کے لیے گھومتی نہیں یوں دیکھتی ہوئی کچھ اچھے لگے ہیں نہیں یہاں پہ ہر آج میں سبھی تقریبیں یہاں کے رہنے والے جانتے ہوں گے نیو چیزیں بھی ہیں پرانی چیزیں بھی تھی تو یہاں پہ اس سائٹ پہ ہم وزٹ کر رہے تھے کہ ہمیں بڑا سا ایک پتیلہ چاہیے تھا تو اس کے لیے ہم اس سائٹ پہ آئے کہ دیکھیں اگر ہمیں ملتا ہے گھومنے کے بعد پسند نہیں آیا اور ہر چیز ہے یہاں پہ جو کہ یہاں پہ لوگ رہتے ہیں انہیں سب پتہ یہاں پہ ہر چیز ملتی ہے بس تھوڑا سا وزٹ کیا گھومیں دیکھیں کوئی چیز اچھی لگی لی ہے جو دل کو اچھی نہیں لی نہیں لگی وہ نہیں لی بس ایسے ہی گھومنے کے بعد اب ہم جا رہے ہیں آون کی طرف کیونکہ مجھے آون بھی چاہیے اور کیچن کا تو کیبنٹ کا میں نے اوکے کر دیا اب یہاں پہ ہم آئے ہیں تو یہاں پہ تقریباً سب چیزیں ہی نیو تو نہیں تھی لیکن کچھ عرصہ سمال ہوئی تھی ان کی کنڈیشن سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ اتنا ہی یوز نہیں ہوا تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں میرے ہزبن نے سارا اچھی طرح چیک کی ہیں تو ایک آون ہمیں جو کہ میڈ ترکی کا تھا وہ ہمیں اچھا لگا تو اس کو ہم ابھی چیک کروا رہے ہیں اور ابھی پیسے تیر نہیں ہوئے وہ تو بہت زیادہ مانگ رہے ہیں اب دیکھیں میری ہزبن فائنل کہاں کرتے ہیں کیچن بھی فائنل ہو گیا اوون بھی فائنل ہو گیا اوون تو ہم لوگ ساتھ لے گئے تھے کیچن انہوں نے نیکس ڈے آکے ہمارے گھر سیٹنگ کرنی تھی یہ ہے میرا پرانا کیچن ہے یہاں پہ سلاب دیکھیں یہ کچھ ٹوٹی ہوئی تھی کیبنٹ میں ٹوٹے ہوئے تھے کیونکہ اس سے پہلے کوئی لوگ یہاں پہ رہ کے جا چکے تھے تو کافی رپیئر کرنے والا تھا تو اس لیے پھر ہم نے سیکنڈ ہینڈ اس لیے نہیں لیا کہ اس پر بھی پیسے لگنے تھے تو ہم نے سوچا کہ ہم نیو ہی لے لیتے ہیں تو ماشاءاللہ سے یہ سارا توڑ پھوڑ شروع ہو چکی ہے اور سیٹنگ کر رہی ہیں انشاءاللہ تعالی میں کچن کی فل سیٹنگ جب ہو جائے گی تو اس کی نیکس ویڈیو نیکس ویڈیو میں آپ کو میں پوری لک کچن کی دکھاؤں گی اور اب آپ جلدی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور مجھے سپورٹ کریں کیونکہ آپ کی سپورٹ ہی میری کامیابی ہے انشاءاللہ تعالی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں